مسلمہ ہے اتار تیری عطا سے خوئی معن پر خاتمہ یا کلائی خوئی معن پر خاتمہ یا کلائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لئے اللہ ورسول عز وجل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی تشریف رکھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاہ الہی کے لئے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم م ermیز پاکر ادم نش رح لکا صدرک ووضعنا انك باذرک الذي انقض ظهرک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ فَدْرَكَ وَوَضَحْنَاكَ بِذْرَكَ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَانْصَبُ آمَتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الرَّظِيمِ صَلُّ عَلَىٰ حَبِيبِ صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ اللَّهِ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا یا ہمیں میک مانگنے کو تیرا ستاں بتا یا تجھے حمد ہے خدا 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 یا تجھے حمد یا تجھے حمد یا تجھے حمد بنایا تم بیشا بیعی خطا یا کوئی تم سانسوں نے آیا کوئی تم سانسوں نے آیا آتا کوئی تم سانسوں نے آیا کوئی تم سانسوں نے آیا وہی رب ہے جسے نے تجھے کو ہتر کرم بنایا وہ کباری پاک مری وہ نفخ توفیق آدم وہ کباری پاک مری وہ نفخ توفیق آدم ہے اجھ نشان آزم نگرہ مینا کٹا یا وہ گی سب سے افضلا یا وہ گی سب سے افضلا آیا وہ گی سب سے افضلا آیا وہ گی سب سے افضلا آیا وہ گی رب ہے جسے تجھے کو مہمت کرم بنایا یا یہی بولے صدرہ والے صدرہ والے کون جبرین امی امی یہی بولے صدرہ والے جمنے جواں کے تھانے سبی مر میں چان دانے تیرے پاہ کا نا پا یا تجھے اج نیت بنا یا آقا تجھے نیت بنا یا مولا تجھے نیت بنا یا تجھے نیت بنا یا وہی رب ہے جسے نے تجھے کو حمد کرم بنا یا فائدہ فرخ تفہ سب یہ ملا ہے تم کو میں سب فائدہ فرخ تفہ سب یہ ملا ہے تم کو پر سب جو گردہ بنا چکھے اب اُٹھو ورد بخش بخش یا کرو کس مد اتا 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 یا یا وہی رد ہے جس نے تجھے عمد کر کرم بنایا ارے خدا کے بردو کوئی میرے دل کو ٹوڑو ارے خدا کے بردو کوئی میرے دل کو ٹوڑو میرے پاس ساں ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا نا آیا یا نہ کوئی گیا نا آیا وہی رگ ہے جس نے تجھے کو ہمتر کرم بنایا ہم یہ رضا تیری دے کپتا چلا با مشیقے ہم یہ رضا تیری دے کپتا چلا با مشیقے در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نام پوچھی کیسا پہ یہ نام پوچھی کیسا پہ یہ نام پوچھی کیسا پہ یا وہی رم ہے جس نے تجھے کو حمد کرم بنایا ہمیں میٹے مانگنے کو تیرا سسان بتا یا تجھے ہم دیگے خدا یا بولا 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 تجھے ہم دیگے خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعا کروں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائی الہی عز وجل کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دوزانوں بیٹھ کر اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا اور ہر دعایہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفی بنایا یا رب عاشق مصطفی بنایا یا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب عاشق مصطفی بنایا یا رب عاشق مصطفی بنایا دے دکھا یا رب عاشق مصطفی بنایا یا رب عاشق مصطفی بنایا رہے جاری ذکر آٹھوں پہل تیرا یا رب ذکر آٹھوں پہل تیرا یا یا رب عاشق مصطفی بنایا یا رب آت غیان یا رب گناہوں کے آہد دغیانیان گناہوں کے یا میری نگاہ یا عرب پارنی یا میری نگاہ یا عرب عاشق مستستا بنا یا عرب نفس شہشتان ہو گنگر گنگر نفس نفس شہشتان ہو گئے نفس 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 یا رب ہائے حسن عمل نہیں پلے ہائے حسن عمل نہیں پلے ہائے حسن عمل میرا ہوگا کیا یا رب ہائے حسن عمل میرا ہوگا کیا یا رب کرتے جنجنتیں میں تو جا واہ رنکا اپنے اتا لکھ اتا یا رب اپنے اتا لکھ اتا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جودو سخاوت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علیہ حبیم صلو علیہ وآلہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ وآلہ وسلم شیخ طریقہ دمیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سطار قادری رزوی زیائی دامت برکات و معلیہ اپنی مایناس تصنیف پیزان سنت کے باب نیکی کی دعوت کی فضیلت میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ لے کو ایک شخص نے باعصرار دعوت تعام دی فرمایا میری یہ تین شرطیں مانو تو انشاء اللہ عز و جل آنگا نمبر ایک میں جاں چاہوں گا بیٹھوں گا نمبر دو جو چاہوں گا کھاؤں گا نمبر تین جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لیں ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور تکلف تعام کا احتمام تھا وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم عصم بھی تشریف لے آئے اور آتے ہی جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہیں تشریف فرما ہو گئے کیونکہ شرط تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا لہذا میزبان نے کچھ نہ کہا جب کھانا شروع ہو گیا لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیئے لیکن ولی اللہ رحمت اللہ تعالی نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے جب سلسلہ تعام کا اختتام ہوا آپ رحمت اللہ تعالی نے میزبان سے فرمایا چولا لاؤ اور اس پر توا رکھو حکم کی تعمیل ہوئی جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب آپ حضرات بھی باری باری اس طوے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجئے یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں بیق زبان ہو کر بول اٹھے یا سیدی آپ رحمت اللہ تعالی نے تو ولی اللہ ہیں اور یہ آپ رحمت اللہ تعالی کی کرامت ہے کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نازک قدم ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگوں اس وقت کو یاد کیجئے جب سورج صرف سوا میل دور ہوگا آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اس کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے جبکہ اس وقت سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا زمین بھی آگ کی ہوگی اس دہکتی ہوئی زمین پر غور فرمائیے اور اس گرم طوے کے بارے میں سوچئے یہ توا جو کہ دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے اس کی تپش خدا کی قسم میدان قیامت کی آگ کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس آگ کی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا پارہ تیس سورت تکاسر کی آیت نمبر آٹھ میں رب العباد جلہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ ترجمہ کنزل ایمان پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی جب اس دنیاوی گرم طوے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات کے اندر ایسی کونسی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکائیں گے یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے یا الہی جب حساب خندہ بیجار علائے چشمِ گریانِ شفیعِ مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہے آنکھیں حسابِ جرم میں ان تبصم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ساتھ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ ولی کامل حضرت سیدہ حاتمِ عصم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم نے کس قدر اچھوتے انداز میں حسابِ آخرت کے متعلق نیکی کی دعوت انعیت فرمائی واقعی حشر و نشر کے معاملات انتہائی تشویش ناک ہیں ان کا دکشہ کھیشتے ہوئے حجتِ الاسلام حضرتِ سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ القوی کی نیا سعادت میں فرماتے ہیں انسان مرنے کے بعد ایسا بدبودار مردار ہو جائے گا کہ سب اس کو دیکھ کر اپنی ناک بند کریں گے اور وہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گا جو کہ بلکل حقیر و ظلیل چیز ہے البتہ مرنے کے بعد وہ جانوروں کی طرح خاک ہی رہتا تو تھا تو غنیمت تھا مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوگا اور یہ خاک رہنے والی دولت اسے میسر نہ ہوگی بلکل خیامت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا حیبت و دہشت کے مقام پر رکھا جائے گا اس وقت وہ آسمانوں کو دیکھے گا کہ پھٹے ہوئے ہیں ستارے گر پڑے ہیں چاند سورج بے نور ہو چکے ہیں اور پہاڑ روئی کے گالوں یعنی روئی کے گولوں کی طرح پرہ گندہ یعنی منتشر ہے زمین بدلی ہوئی ہے دوزک کے فرشتے کمندے یعنی پھندے پھیک رہے ہیں دوزک گرج رہا ہے فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں آمان نامہ دے رہے ہیں وہ تمام عمر میں جو برے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھتا ہوگا ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کو پڑھ کر پریشان ہو رہا ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ اور جواب دے کہ تُو نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا کیوں بیٹھا کیوں اٹھا کیوں دیکھا اور کیوں سوچا اگر معاید اللہ جواب نہ دے سکے گا تو اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس وقت کہے گا کہ کاش میں خوک یعنی سور یا سگ یعنی کتہ پیدا ہوا ہوتا تو خاگ ہو جاتا کیونکہ وہ جانور اس عذاب سے محفوظ و آزاد ہیں پس جو شخص بے عمل ہونے کی صورت میں سور اور کتے سے بتر ہو اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیبا ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے مت تو بن انجان آخر موت ہے پیشتر مرنے کے کیا کرنا چاہیے موت کا سامان آخر موت ہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں موت کی تیاری کا مدنی ذہن دیتی ہے آخرت میں سرخ روی دلانے کا مدنی ذہن دیتی ہے فکر آخرت حاصل کرنے کے لیے موت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں وہیں پر یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدنی نامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا شرابِ محبت کچھ ایسی پلا دے شرابِ محبت کچھ ایسی پلا دے شرابِ محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نہ شاہ ہو نہ کم یا الہی کبھی بھی نہ شاہ ہو نہ کم یا الہی اور مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے تو سر تاپا تصویر غم یا الہی تو سر تاپا تصویر غم یا الہی لٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی قتل تیرا طالب ہوں ہرگز نہیں ہوں 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 قتل تیرا طالب ہوں قتل تیرا طالب ہوں قتل تیرا طالب ہوں عطا کر دے وہ چشم میں میں بلیاں دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے میرا سجد قدر کے سائے میں نکلے میرا سجد قدر کے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دمیاں ہے تمہنہ آئے عطا کر یا رب ان کے قدموں موت آئے جب تڑپتے گرے میرا ناشا جب تڑپتے گرے میرا ناشا سجد قدر کے سائے میں نکلے میرا سجد قدر کے سائے میں نکلے نچچے خدا آرزو ہے آشی زاری آرزو ہے آرزو ہے کہ موت کے وقت سجد قدموں میں وہ دیدی قدر کے سائے میں نکلے دیدی قدر کے سائے میں نکلے میرا سجد قدمت کے سائے میں نکلے میرا سجد قدمت کے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دمیاں الہی محمد کے قدموں میں دمیاں اور مجھے بے بے ایمان پر استقامت مجھے بے ایمان پر استقامت مجھے بے ایمان پر استقامت بے سیدے محتشم یا الہی بے سیدے محتشم یا الہی اور مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے پر تاج دارے حرم یا الہی پر تاج دارے حرم الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا یا کرم تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی جو ناراض تو ہو گیا تو گئی کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی صدا کے لئے ہو جا جا راظی خدا یا الہی اصدا کے لیے ہو جرازی خدایا اصدا کے لیے ہو جرازی خدایا ہمیشہ بھولت و کرن یا الہی ہمیشہ بھولت و کرن یا الہی خدایا برے خاتی میں سے بچانا خدایا برے خاتی میں سے بچانا خدایا برے خاتی میں سے بچانا پڑوں کل مجب کل دم یا الہی پڑوں کل مجب کل دم یا الہی کرن یا الہی کرن یا الہی کرن یا الہی مسلمہ ہے اتار تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی لگ ہی یا الہی یا الہی دم یا الetty